ہم بات کرنے والے ہیں نائب سلدار پوشٹ کے ساتھ میں جو پتھواری کی نئے پوشٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم ایکسٹریملی سوری کے آج صوبہ موکٹس میں نہیں لا پایا کیونکہ سیدھ ٹھیک نہیں ہے آواز سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا ویڈیو بنانے سے تو ایزلی ویڈیو بن جاتی ہے لیکن اس کی جو پی ڈی ایف تیار کرنے میں پانچ شی گھنٹے لگتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں نکال سکے تو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں نائب سلدار کے ریلیٹڈ نائب سلدار کا سلیبس کیا رہے گا نمبرہ پوشٹ کتنی ہونے والی ہیں کیا پراپر سٹیٹر جی ہے یہ ساری چیز ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ایک جو گریوینس کا ریپلائی جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے اس کو میں آپ پر بتا دوں وہ آپ کے کسی اپلیکنڈ نے اپلیکیشن ڈالی تھی آن لائن تین ساتھ کو یعنی اسی جولائی کے منت میں اسی کے ریلیٹڈ نائب سلدار کے پوشٹ کے ریلیٹڈ تو جو ریپلائی آیا وہاں سے وہ آپ کو میں یہاں پر بتا دوں تھوڑا سا زوم کر کے یہاں پر ریپلائی آیا کہ جو سیمٹی فائی پوشٹ نائب سلدار کی آنے والی ہیں آنے والی کیا ہم کہہ سکتے کہ ریفر کر دی ہے ایڈمیسٹری ڈپارٹمنٹ کو یعنی جی اے ڈی کے پاس پہنچ چکی ہیں اور جی اے ڈی آپ جو ہے جکی ایسیس بی کو بیج دے گا ہوفیلی جلد ہی ہے پوشٹ جکی ایسیس بی تک پہنچ جائیں گے اور جکی ایسیس بی جب پہنچ تک پہنچتی ہے پوشٹیں تو جلد ہی وہ ایڈوٹائزمنٹ نکال دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بڑی میگا ریکریومنٹ یہاں پر پانچ سو چھتر فائی ہونٹر سیمٹی سکس پورس پٹھواری ایک بہت بڑی اپورچنیٹی آنے والی سٹوڈنس کے لیے ہونے والی ہے لیکن میرا یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں ٹائملی آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اب ابھی بھی وقت ہے کہ ٹائملی آپ چیزیں سٹارٹ کر دو جب اب ویٹ کرتے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب اب کریں گے کریں گے جو پوشٹیں نکلیں گی فارم لگیں گے ایڈوینٹ کارڈ آئے گا اگزام ہوگا اور ہوتے ہو جاتا ہے سب کچھ پریپیشن نہیں ہو پاتی تو اس لیے جو بھی ایسپینٹ چاہتے ہیں کہ نائپ سیلدار کی پریپیشن کی جائے تو کامل سلیبس کیا رہے گا وہاں ہم بات کریں گے جو بھی ایسپینٹ میں سے نئے جوڑے ہیں ان کا بتا دیں اگر آپ کو ایگزام وریٹی نوٹس چاہے ہیں نائپ سیلدار کے لیے یہ ورسل نمبر دیا ہے اس پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور آپ سٹوڈنس کو میں یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں آور کنفیڈنس کے کیا نقصان ہے دوزہ اٹھارہ میں جو نائپ سیلدار کا ایگزام ہوا تھا وہاں پر میرے جو مارکس تھے نائٹی ٹو پوائنٹ فائف مارکس میں نے سکور کیے تھے نائپ سیلدار کے سب ہی لوگوں نے فرینڈ سرکل میں سب نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہنڈر پرسنٹ آپ کا ہو گیا ہے لوگوں نے نائپ سیلدار کہہنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن انفرشنلٹی ہوا یہ تھا کہ نائٹی ٹری پوائنٹ فائف جو ہے وہ کٹ آف چلا گیا تھا اوپن کا اور ایک اور بات بتا تھا کنفیڈنس میرا اس لیول کا تھا کہ میں نے کیٹیگری ہوتے ہوئے اپلائی نہیں کیا میرے پاس ای ایل سی کیٹیگری تھی لیکن میں نے اپلائی نہیں کیا تھا میرا یہ کنفیڈنس تھا کہ میں ایزلی اوپن میں کسی بھی اگزام کو کوالیفئے اس لیول کا کنفیڈنس زیادہ آور کنفیڈنس نہیں ہونا چاہیے آور کنفیڈنس اس کو میں کہوں گا نہیں تو جو ای ایل سی کا کارٹ تھا اگزیکلی مجھے یاد نہیں پچاسی اور ستاسی کے بیچ میں کٹ آف جو لگ بگ گیا تھا اور میرا سکور جو تھا وہ نائٹی ٹو پائنٹ فائف تھا انٹی میں نائب سلہ دوزہ اٹھارہ کے اگزام میں تو یہاں سے پانچ سات مارکس جو اگر ڈسٹنس میں یعنی اوپر تھے میرے وہ ڈیفنیٹلی اردو میں بھی کوالیفئے ہو جاتا دوزہ اٹھارہ میں اردو کا اگزام بعد میں ہوا تھا اس کے بعد واہ باہ ہوا تھا لیکن جو بھی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سٹرنس سوچو گے کہ آپ کی بات کیوں سنیں ہم آپ نے کونسا کوالیفئے کر لیا ہے تو آلموسٹ کوالیفائی ہی سمجھو یہاں پر پھر فائنلی اکونڈ ایسٹنٹ میں سلیکشن ہو گیا ابھی میں اکونڈ ایسٹنٹ پر جائے ورک کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسٹلیسٹ اتنا تو پتہ چلے جو آپ کا ٹیچر ہے کہ اس کے پاس ایسٹلی کیپابیلٹی ہے کہ اگزام کوالیفائی کر سکے دوزہ اٹھارہ میں نائنٹی ٹو پائنٹ فائیو میں ساڑھے بہان میں مارکز یا لانا ایسٹی میں یہ بڑی بات تھی لیکن یہ میں ایسٹلیسٹ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی وائی وائی کر رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بلیو ہو کہ ہمارا جو کنٹرن رہتا ہے وہ اگزام ورینٹی رہتا ہے اور دوزہ اٹھارہ سے بعد ہمارے اس کے بعد بیس میں کوالیفائی کرنا اس کے بعد لگتار لگ بگ تین چار سال سے لگتار جکیس ریزبی کے ہر ایک اگزام کو ڈیٹیل سے پیچھلے اگزاموں کو جو ہوئے اس دوران ہوئے سب کو ڈیٹیل سے انیلیسز کرنا ہی ہمارا کام رہا ہے اور اگزام ورینٹی چیزیں آپ تک پہنچانے یہ آپ سب کو پتا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ ٹائملی پریپریشن سٹارٹ کر دو پتھواری کا ہم نے پورا جو ہے سلیبرز کپلیٹ کر دیا بلکل جکیس ایس بی لیول کا ہر ایک امپارٹن پوائنٹ کور کیا ہے جو چیزیں نوٹس میں رہ گئی تھی ہم نے اڈیشنلی جو ریویزن سٹ چلائے ہیں ان میں ہم نے ساری چیزیں آلموسٹ کور کر دی وہ بھی ایزی لینگویج میں ساری چیزیں کور کر دی گئی ہے آپ دیفنیٹلی اس پر کنٹیک کریں اگر کسی کو بھی اگزام اورینٹی نوٹس نہ لگے کہیں پر بھی آپ کو ایک ذرا بھی لگتا ہے کہ یہ نوٹس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اسی وقت ہمیں میسج کر سکتے ہو بیک کے آپ کا نوٹس میں کوئی کمی ہے ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے دیکھو ہم نے چارجز بھی اس لئے منیمم رکھیں تاکہ ہر ایک ایسپرنٹ آسانی سے اگزام اورینٹلی چیزیں پر سکے سلیبس کی بات کریں پوست تو آپ کو پتا چل گی سلیبس کی بات کریں سلیبس آپ کو چاہے نائب سلدار ہو یا پٹھواری ہو نمبرہ پوست بہت اچھی ہیں پہلے سٹوڈنٹ سوچ رہے تھے کہ لگ بگ 30 35 نائب سلدار کی ہوں گی پوست یہاں پر 75 پوست کا مانے جا رہا ہے کہ پوست آنے والی ہے ایک بہت بڑی چانس ہے ایک بہت اچھی پوست پہ جانے کے لیے اور اس کے لیے اب بھی سے بلکل اچھے سے پرپیشن کرنی پڑے گی سلیبس کی بات کریں آپ کو ہیسٹری پڑھنا ہے جگرافی پڑھنا ہے پولٹی اکانومی پڑھنا ہے انگلیش کمپیوٹر جنرل سائنس انوارمنٹ ریگرشن ایک ریزننگ یہ سارے ٹاپک آپ کو ڈیفنیٹلی پڑھنا پڑھے گے اس کے ساتھ بیسک ماتھمیٹک بھی آپ کو پڑھنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو بلکل اگزام لیول جیکیسی بھی لیول کی آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے آپ سے بس کرنا یہ ہے ویڈیو دیکھنی ہے نوٹس پڑھنے ہے اور سپیسیفیکلی سٹیٹرجی ایک پراپر وے میں بنانی ہے ایک ایک مہینے کی سٹیٹرجی بنا کر چلو کہ ایک مہینے میں کیا کے ٹاپک کون سے دن میں پڑھنے ہے یہ ایک ڈیسیپلین کے ساتھ اگر آپ چار پانچ مہینے پڑھتے ہو اگر ہو سکتا ہے جلدی سے جلدی اگر اگر اگزام ہو تو دسمبر میں بھی ہو سکتا ہے انٹی ہیں یہ جو پوسٹ انٹی اور پٹواری کی ہیں اگر زیادہ لیٹ ہوتا ہے تو فیبریری میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی تیاری دسمبر کے حساب سے کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ اگزام دسمبر میں ہو جائے اور آپ فیبریری کی یا مارچ اگلے سال کی تیاری کرتے رہو تیاری آپ نے دسمبر پندر دسمبر سے پہلے کی کرنی ہے تیاری اوشی صاحب سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل سٹیٹرجی شیڈور بنائیں تاکہ پندر دسمبر میں اگزام ہو اوشی صاحب سے کیونکہ ہو سکتا ہے مارڈن ہی منچن ہو مارڈن خاص کر کے پڑھ لو باقی دونوں اگر بعد میں ہوتی ہیں تو ایڈ اون کر دینا جگرافی میں جو امپارٹن ہے فیزیو گرافی پولٹیکل ڈویجن آگی ریور لیک آگیا ڈیمو گرافی آگیا اس طرح کے جو امپارٹن ٹاپیکل ڈیفنیلٹی اگزام میں آتے جاتے ہیں سلیبس میں اٹلیسٹ آپ کو اٹلیسٹ پڑھ لو اکنامکس بیسی جو میں نے پڑھایا ہوا ہے وہ تو چیزیں اٹلیسٹ کور کر لو جو ایک نیا سلیبس آنے تک جو ایسپرینٹ اینٹی کا پرانا سلیبس دیکھ رہے ہیں دوزر اٹھالہ میں جو اگزام ہوا تھا اس کا سلیبس تو وہ آپ مات دیکھو میں ہی ریکویسٹ کروں گا وہ سلیبس نہیں ریپیٹ ہونے والا ہے اب نیا جو جو جک ایسی پی کا پیٹرن چلا ہے گریجویٹ لیول پوشٹ کے لئے تو وہ یہ سلیبس چلا ہے اس سلیبس کو آپ دیکھیں اس سلیبس کو اس طرح کی پیپرز کو آپ کو بار بار انلائز کرنے کا فائدہ نہیں ہے سٹوڈنٹس کہتے ہیں پریویس ایر پیپرز پٹھواری کا جب پٹھواری کا پریویس ایر پیپر ہو ہوا تھا تب سلیبس اور تھا اس کو انلائز کرنے کا یا اس کو دیکھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے اب سلیبس کے حساب سے آپ کو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اب جو گریجویٹ لیول جو سلیبس ہے جو لاتا ہے وہ یہ رہے گا اب آپ نے یہ تیاری کرنی ہے تو یہ ورسل نمبر ہے اس پر آپ سکرین شیٹ لے سکتے ہو آپ اس پر کنٹک کر سکتے ہو بلکل جک ایسیس بی لیول کی چیزیں آپ کو پروائیٹ کی جائیں گی ڈیو ٹو ایل ہیلتھ ہم آج ویڈیو نہیں لاپا ہے وہ ہو سکتا کل بھی کیا پتا آیا نہ آیا بھی کوئی کلنٹی نہیں ہے لیکن منڈے سے شورلی ہم کلاسی سٹارٹ کر دیں گے تیکیو فر واشنگ